اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز خبر شامل کریں گے پشاور سے سوشل میڈیا پر خائبر پختون خان کی پناہ گاؤں کی بندش اور قومی صحیحت سہولت پروگرام بند کرنی کی خبروں کو جالی اور بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے اسی حوالے سے ترجمان پناہ گاہ ویل فیر بورڈ کا کہنا تھا کہ پورے خائبر پختون خان میں سارے پناہ گاہ فعال ہیں حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکشن نہیں ملا جس کے تحت پناہ گاہ کو بند کریں سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو میں جس پناہ گاہ کو دکھایا گیا ہے اس کو اپنے وقت کے مطابق بند کیا جاتا ہے وفاقی صوبائی حکومت سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس پر پناہ گاہ بند کریں دوسری جانے منسٹری آف نیشنل ہیلس سرویسز پاکستان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان بھر میں صحیح سہولت پروگرام کے تحت تمام ہسپتالوں میں مہائدے کے مطابق علاج کی سہولیات کی مفت فراہمی جاری ہے اسی حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں کسی بھی پریشانی کے صورت میں براہ کرم ٹول فری ہیلپ لائن 08 000 9009 پر کال کریں جبکہ ایک اور ٹویٹ میں فہرست جاری کی گئی اور لکھا گیا کہ درجزل فہرست میں شامل ہسپتال صحیح سہولت کارٹ کے خدمات فراہم کرتے رہیں گے اگر آپ کو کوئی چیلنج درپیش ہے تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں یا مدد کے لئے ہسپتال میں صحیح سہولت کارٹ ڈیسٹ سے رابطہ کریں